اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ انڈیا نے دوسرے ونڈے میں ساؤت افریقہ کو بترین شکستے دوچار کر دیا ساؤت افریقہ کی پوری ٹیم آج بلکل نہ چل سکی ساؤت افریقہ کی پوری ٹیم آج بہنز 118 رنس پر ڈھیر ہو گئی اور اس کے تاکم میں انڈیا نے صرف ایک وکٹ کے نقصان میں پورا ٹارگٹ چیز کر لیا جی ناظرین آج کا میچ جیتنے کے بعد انڈیا کو دو صفر سے سیریز میں لیڈ حاصل ہو چکی ہے میچ کا آغاز ٹاوس سے ہوا تو انڈیا نے ٹاوس جیت کر پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا پھر جیسے ہی ساؤت افریقہ کے بیٹسمن میدان میں آتے گئے اسی طرح میدان سے جاتے گئے جی بالکل ہاشی معاملہ صرف 23 رنس بنا سکے کوئنٹن ڈی کاؤگ 20 ایڈین مکرم 8 جے پی ڈومینی 25 ڈیویڈ میلر سفر خایا زوندو 25 کرس موریس 14 اور رابادہ مورکل عمران طاہر اور تبریز شمسی کچھ نہ کر سکے اس طرح ساؤت فریقہ کی پوری ٹیم محض 118 رنس پر ڈھیر ہو گئی اور اگر انڈیا کی زبردست بالنگ کی طرف نظر ڈالی جائے تو چاہل نے فائی ویکٹس ہال اپنے نام کیا یادف نے تین ویکٹس اور جسپریت بمراہ اور بھونی شمر کمار نے ایک ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا اس طرح 118 رنس کا محض آسان سا ٹارگٹ انڈیا نے بہ آسانی حاصل کر لیا صرف آؤٹ ہونے والے کھلاڑی روحی شرما تھے جو 15 رنس بنا سکے اور عمران کی گیند کا شکار ہوئے اس کے علاوہ شکر دھمو نے ہاف سینجری اور ویراد کھل نے چھالیس رنس بنائے اور یہ دونوں نوٹ آؤٹ رہے اس طرح انڈیا نے بہ آسانی صرف اور صرف 20 ہشاریہ تین آورز میں اپنے ٹارگٹ پورا کر لیا اور دوسرا ونڈے بھی اپنے نام کر لیا ساؤتفیقہ کی جانب سے صرف رابادہ نے ایک آؤٹ کیا پاکستاری بالنگ لائن اپ ناکام رہی انڈیا ٹیسٹ سریز ہارنے کے بعد انہوں نے بہت ہی زبدہ سے کمبیک کیا اور اسی کمبیک کی وجہ سے دو اڈی ایز انہوں نے اپنے نام کر لیا جی تو ناظرین یہ تھی کچھ دوسرے ونڈے کی ہائلائٹ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور جی بیل آئیکن کو دوبانہ بلکل نہ بھولیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں خدا